بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ اشتیاق ناظرین اس وقت جو حلچل مچی ہے اور جو سوچ وچار ہو رہی ہے بند دروازوں کے پیچھے وہ انتہائی اہم ہے اور اس کی جو خبریں مجھ تک پہنچی ہیں وہ بھی انتہائی اہم ہے وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں پھر آپ اپنی سینس استعمال کیجئے گا کہ کس حد تک جو چیزیں ہیں وہ پلان ہو رہی ہیں مینج کی جا رہی ہیں کیا یہ تمام چیزیں مینج ہو بھی پائیں گی یا نہیں مینج ہو بائیں گی تحریکہ لبیق پاکستان کا الیکشنز میں کون سا نمبر ہوگا کس نمبر پر آئے گی پنجاب میں کیا پوزیشن ہوگی وفاق میں کیا پوزیشن ہوگی دیگر صوبوں میں کیا پوزیشن ہوگی اور اس کے علاوہ جب بند دروازوں کے پیچھے تمام اس وقت حکمت عملیاں ہیں اور کون کون سی سیاسی جماعت کو جتوانا ہے کس کو کس نمبر کے اوپر لے کر آنا ہے کس کو کہاں سے لوز کرنا ہے کس کو کہاں سے ون کروانا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پلاننگ کا حصہ بننے لگ پڑی ہیں اور اب اس کا جلد ہی عملی آغاز بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا عمل ہو جا رہا ہے سب سے پہلے بات کریں تحریکہ لبیق پاکستان کی سرویز بھی یہ بتا رہے ہیں بڑے بڑے تجزیہ کار بھی یہ باتیں کرنے لگ پڑے ہیں مینسٹریم میڈیا بھی یہ ماننے لگ پڑا ہے کہ تحریکہ لبیق پاکستان کی مقبولیت میں جو ایک دم سے بھوم آیا ہے جو بوسٹ آیا ہے اور سب سے بڑی بات جو ہے جو الیکشن کمیشن اف پاکستان نے اوز برزارت داخلہ نے جو کلین چٹ دے دی ہے تحریکہ لبیق پاکستان کو کہ ان کا ریاست مخالف کسی بھی سرگربی میں نہ وہ پہلے ملاویس رہے ہیں اور نہ ان کی ابھی تک کی جو عملی زندگی ہے جو ابھی تک کا جو ان کا کریکٹر ہے جو اوورال ان کا جو باڈی کا پوری کا کریکٹر ہے جو پوری جماعت کا جو کنڈکٹ ہے وہ کبھی بھی ریاست مخالف نہیں رہا ان کے اجنڈاز ہیں وہ اپنے اس کی جمہوری تسلسل کی یا جمہوری کوشش کے لیے ہر ممکن حد تک وہ جاتے ہیں احتجاج بھی کرتے ہیں ہر تعلیم بھی کرتے ہیں تو یہ ایک جمہوری حق ہے یعنی یہ ایک لین چٹ مل گئی ہے جب یہ ایک لین چٹ مل گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے تحریکہ لبیق پاکستان کو ایکسپٹ کر لیا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے میں دو تین دن سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن پاکستان اور وزارتی داخلہ نے ایک لین چٹ دے دی ہے تو اس کا مطلب واضح ہے کہ ریاست نے قبول کر لیا ہے تحریکہ لبیق کو پہلے ہمیشہ ایک تلوار لٹکی رہتی تھی کہ پتہ نہیں کب ان کو جو ہے وہ کال ادم قرار دے دیا جائے گا تحریکہ لبیق کو الیکشن سے آؤٹ کر دیا جائے گا سعید حسین رزوی اور اس کی قیادت کو کب گرستار کر لیا جائے گا تو وہ تمام طرف وہیں تمام طرف جو کیاس تھے جو شکوک و شبات تھے وہ دم توڑ گئے ہیں اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ تحریکہ لبیق پاکستان انتخابات میں تو موجود ہے لیکن کس نمبر پر آئے گی کیونکہ یہ بھی بڑا ایک تسلسل ہے پاکستان میں کہ پاکستان میں صرف سیاسی جماعتیں ہی نہیں ایک اور بہت بڑی باڈی آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کی کس کی جانب مخاطب ہوں اس کو آپ اسٹینشمنٹ کہہ لیں وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے کسی بھی انتخابات میں کسی بھی سیاسی جماعت کو جیتنے میں اس کے ہارنے میں اس کے تمام در چیزوں میں اس کی پاور پولیٹکس میں اور اس کے ڈاؤن ٹورڈز جو پولیٹکس ہوتی ہے انت جانب تو یہ یہ بھی جو اہم مدہ ہے اور جو ایلیمنٹ ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کی تمام در سیاسی جماعتوں کی دوڑ یہی لگی رہتی ہے کہ کس کی کس وقت اسٹیویشمنٹ کے ساتھ بننی ہے ہم نے کب اسٹیویشمنٹ کو استعمال کرنا ہے اسٹیویشمنٹ نے کب ہمیں استعمال کرنا ہے اور کس کی کب ہم نے خراب کروانی ہے تو یہی تمام دوڑ ہے اور اب اس دوڑ میں تریکل لبیق پاکستان کو بھی گنا جانے لگ پڑا ہے کیونکہ وہ ایک عوامی جماعت ہے عوامی جماعت کے ساتھ پاکستان کی عوام کی ترجمانی کر رہی ہے اور بہت بڑی حد تک جو ووٹ ہے اس کو اپنے ساتھ انگیج کرنے میں کامیاب ہو پائی ہے اب وہ جو بند دروازوں کے پیچھے بیٹھ کر جو لوگ ہیں جو بڑے مقتدر حلقے ہیں وہ سوچ بجار کرنے لگ پڑے ہیں اور اس سوچ بجار کے اندر اب وہ فگرائز کرنے لگ پڑے ہیں کیٹیگرائز کرنے لگ پڑے ہیں کہ کونسی جماعت پہلے نمبر پر دوسرے پر تیسرے پر آ سکتی ہے یا آنی چاہیے تو اس میں تحریک لبیٹ پاکستان کا کونسا نمبر ہے یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا لیکن فیلحال اسٹیلشمنٹ اور بند دروازوں کے پیچھے جو مقتدر حلقے ہیں وہ سب سے زیادہ اگر کسی جماعت کو زور لگا رہے ہیں تو وہ مسلمی نون ہے نواز شریف ہے کیونکہ جس قسم کر لیف عدالتوں سے نواز شریف کو یک دم ملنا شروع ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو ان کی جماعت میں ایک دم سے جان آئی ہے اور پبلک انگیجمنٹ بڑھ گئی ہے سیاسی جسے آپ کہتے ہیں کہ رفتار ہے وہ مسلمی نون کی تیز ہو گئی ہے جو کافی عرصہ ڈاؤن جا رہی تھی شباز شریف کے حکومت نے اس کو مزید ڈاؤن کیا تھا اس میں کسی حد تک جان پڑنا شروع ہوئی ہے تو وہ اب سب سے زیادہ زور جو ہے مسلمی نون بھی اور جو مقتدر حلقے ہیں وہ بھی مسلمی نون کے ساتھ ہیں تو وہ اٹھنے میں لگا رہی ہے لیکن ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں اسٹیبلشمنٹ مقتدر حلقے یہ تمام چیزیں یہ ایک سسٹم ہے اس سسٹم کے اوپر پاکستان کی سالمیت کا جو ہے وہ element ہے پاکستان کی سالمیت کے اوپر نہ بھی سیاسی جماعت اس وقت موجودہ جو ہے اور نہ ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو مقتدر حلقے ہیں وہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں کرتے اس کے ذرا بھی کوئی پاس پھٹکے گا تو وہ definitely پاکستان اس کو accept نہیں کرے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی سیاسی جماعتوں کا یہ حال ہو رہا ہے اب آگے چلتے ہیں آگے چل کے جو اہم ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمی نون کو پنجاب میں پہلے نمبر پر اور بفاق میں پہلے یا دوسرا نمبر پر گنا جا رہا ہے اور کوششیں بھی یہی کی جا رہی ہیں بلکہ بہت حد تک یہ خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ہی اگلا وزیراعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ان کی جو آپ دیکھ لیں اٹھان ہے جو اس وقت یہ بھی تو بتا رہی ہوتی ہیں چیزیں جو ان کا پورا پیکج ہے یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب وہ ابھی سے ہی وزارت عظمہ کا مزہ لینے لگ پڑے ہیں اور ابھی سے ہی چیزیں جو ہیں وہ اپنے اکارڈنگ کرنے لگ پڑے ہیں منوپلائز کرنے لگ پڑے ہیں اور وہ بھی سمجھ رہے ہیں اور بہت حد تک نام بھی نواز شریف کا یہ آ رہا ہے کہ وہ اگلے وزیراعظم ہوں گے پاکستان کے اب پبلک کس طرح ایکسپٹ کرتی ہے نہیں کرتی یہ ایک الگ چپٹر ہے ووٹ کس طرح پڑتا ہے کس طرح نہیں پڑتا یہ الگ چپٹر ہے الیکشنز میں کیا ریزل نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا ہے یہ الگ چپٹر ہے عمران خان کا کیا بنے گا تحریک انصاف کا کیا بنے گا وہ الیکشنز میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے پبلک کا کیا رییکشن ہوگا یہ الگ چپٹر ہے فی الحال جو ہے بند دروازوں کے پیچھے نواز شریف نواز شریف اوریر نواز شریف جو ہیں وہ پہلے نمبر پر گنے جا رہے ہیں اور حیرانی اور مزے کی بات تحریکہ لبیق والو سن لو تحریکہ لبیق کے لیے یہ ہے کہ تحریکہ لبیق نے جو بھوم ایک دم سے لیا ہے نا اس میں پنجاب میں ان کو دوسرے نمبر پر طاقتور ترین سیاسی جماعت سمجھا جا رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اور بند دروازوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ان کو بھی ایک پوزیشن دینے کے اوپر سوچ بچار کر رہے ہیں کہ کون سی پوزیشن وہ ہو سکتی ہے اور سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ حالانکہ پنجاب میں سب سے زیادہ یا اوورال پاکستان میں سب سے زیادہ بورٹ اور پاکستان تحریکہ انصاف کا ہے لیکن تحریکہ انصاف چونکہ ایک سخت مرحلے سے گزر رہی ہے تو کبھی امکان ہے کہ وہ الیکشنز میں ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک بڑا بیان آیا ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں شیری رحمان صاحبہ کے بیان ہے کہ اگر تحریکہ انصاف منس ہوتی ہے انتخابات سے تو پھر انتخابات کس طرح فیر ہو سکتے ہیں یہ بڑی سٹیٹمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے لیکن لیٹس دی آگے چل کے کیا ہوتا ہے تحریکہ لبیق پاکستان کو اس وقت دوسری پوزیشن پر گنا جا رہا ہے کیونکہ تحریکہ انصاف تو موجود نہیں ہے پہلے نمبر ون نوازشری کو گنا جا رہا ہے کیونکہ ان کا پورا انفرسٹرکچر موجود ہے ووٹ کاسٹنگ جو ریشو ہوتی ہے یہ ان کی فیور میں ہے تمام تر چیزیں وہ پہلے سسٹم سے گزرے ہیں وہ ان کو ایکسپیرینس ہے کاسٹنگ کا الیکشن ڈے کا حکومت چلانے کا سنبھالنے کا اس لیے مسلمی قنون کو پنجاب میں پہلے نمبر پر اور پاکستان تحریکہ لبیق کو دوسرے نمبر پر سمجھا جا رہا ہے اب یہ حتمی نہیں ہے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یہاں یہاں پر کیٹیگریز کیا جا رہا ہے آگے چل کے کیا ہوتا ہے یہ ایک دو مہینے میں پاکستان تحریکہ لبیق کون سا ٹرمپ کارڈ کھیلتی ہے پنجاب میں اپنے کو کس طرح مزید فگرائز کرواتی ہے وفاق بھی کس طرح فگر آؤٹ کرواتی ہے پیپلز پارٹی اب اس کے ریاکشن پر کیا کرتی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کو سمجھ آ رہا ہے کہ ہم آؤٹ ہوگے ہم سب کچھ کر کر آ کے بھی آؤٹ ہوگے تو اس کا ریاکشن بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور سب سے بڑھ کر جو ریاکشن ایمپورٹنٹ ہے وہ تحریکہ انصاف کا ہے امران خان کا ہے جب وہ ان کا ریاکشن آئے گا تو دیفنیٹلی یہ نمبر اوپر آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں لیکن فی الحال یہی نمبر اور پولیشن بتائی جا رہی ہے یہ جو معاملات تیپ آ رہے ہیں بندروانوں کے پیچھے بہت سی جو چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آپ سمجھنے کے پلس اینڈ منس کیا جا رہے ہیں اس میں اس وقت پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے ہاں یہ صورتحال بدل سکتی ہے ایک ہفتے بعد دو ہفتے بعد ٹی ایل پی کے پاس کوئی ایسا پلے کار آتا ہے یا ٹی ایل پی عوامی اجتماعات ایسے کرتی ہے یا پھر ایک دم سے جو ہے وہ کیمپین اس طرح کی چلا دیتی ہے کہ می بھی یہ پیپرز کینٹ ٹرن آؤٹ اور سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص جیل کے پیچھے ہے وہ آئے گا تو کیا بنے گا یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ شخص جیل کے پیچھے بیٹھا ہوا بھی اس وقت سب سے زیادہ طاقتور سیاسی پوزیشن رکھ رہا ہے پاکستان کی پبلک سب سے زیادہ اس کے ساتھ ہے آپ میرے ساتھ اختلاف کریں اتفاق کریں یہ بات الگ ہے لیکن سرویز بھی کیا بتا رہے ہیں کہ امران خان کی مقبولیت سب سے زیادہ ہے دوسرے نمبر پر مقبولیت میں بھی سرویز کرتا رہا ہوں بتاتا بھی رہا ہوں کہ تحریک اللہ بیک کیا ہے پنجاب میں اور وفسند میں بلوچستان میں ٹکڑوں میں ہیں لیکن وہ اتنے بڑے ٹکڑے ہیں کہ وہ اچھا خاصا ایمپیکٹ کر سکتے ہیں ان صوبوں کی حکومتوں کے اوپر لہٰذا یہ تمام تر خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو معاملہ تبھی تک تیہ ہوئے ہیں یا جن کے اوپر سوچ بچا بچار ہو رہی ہے ان میں سے میں نے آپ کو صرف تیس فیصد بتایا ہے ستر فیصد میں نہ بتانے کا پابند ہوں یا بتا نہیں سکتا کیونکہ سسٹم جو ہے وہ اپنے اندر بہت سی برانچیز کو لے کر چل رہا ہوتا ہے کہ اس نے کس وقت کیا کرنا ہے تو ہمیں تو بہت ہاتھ تک خبریں پہنچ جاتی ہیں لیکن پھر بھی ہمیں بہت ہاتھ تک ملہوزے خاتے رکھنا پڑتا ہے ان حدود کو جو ہمارے اوپر تائیون ہیں ناظرین پھر بھی جتنا ہو سکتا ہے میں نے اس سے زیادہ آپ کو بتایا ہے اور سب سے امپورڈنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ کلیریٹی کے ساتھ لیڈر اُبھر کر سامنے آیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ساتھ اسے انریزوی ہے یہ بڑے بڑے لوگ بھی ایکسپٹ کر رہے ہیں کلین چٹ نے یہ واضح کر دیا ہے الیکشن کمیشنر پاکستان جو ہے وہ گرین سگنل دے چکی ہے وزارت داخلہ تسلیم میں خم کر چکی ہے سر یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ اب یہ بڑا ہونے والا ہے اور تحریک اللہ بیک پاکستان ایک بڑا اپنا جو ہے وہ فگر اوٹ کرنے میں کامیاب ہو پائے گی اگر وہ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو چلاپ پاتی ہے اور کچھ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا تحریک اللہ بیک کو جماعت اسلامی والی جگہ مل گئی ہے کیا تحریک اللہ بیک کو جے یو آئی فے والی جگہ مل گئی ہے تو میں آپ کو بات بتا دوں کہ جگہ کوئی کسی کو نہیں ملتی ہوتی تحریک اللہ بیک نے اس وقت اپنی پولیشن کمائی ہے اور وہ کسی کے ساتھ سیٹلمنٹ کر کے نہیں کمائی وہ پبلک کے ووٹ کے ساتھ کمائی ہے اور اگر وہ پبلک کے ووٹ کے ساتھ کمائی ہے تو یہ ایک ایسی اب جس سے سمجھتے ہیں نا کہ دہی کے اندر جاگ ہے جو بڑھتا جائے گا اگر وہ پبلک کے حق میں رہے پبلک کے حق میں آواز اٹھاتے رہے اور اپنے منشور قبر کام کرتے رہے اور بہتر طریقے سے کام کرتے رہے تو پھر بہت جلد تحریک اللہ بیک جہاں وہ ٹھک ٹھاک مقام پاکستانی سیاست میں حاصل کرنے والی ہے فیلحال کے لیے اتنا ہی اپنی رائے سے اپنے مشورے سے اپنی تجویز سے اپنے کمنٹ سے ضرور نوادیوں کا آپ کی محبت کا بہت شکریہ اللہ حافظ